الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلا آلہ وصحابی اجمعین اما بان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمَن سَبِيلِهِ محترم ناظرین اکرام اور دیگر سامین آپ کے سامنے مناجِ صلح پر مستمل ایک عظیم کتاب الاسبا فی بیان منحجِ صلح فی تربیہ والاسلاء لے کر کے حاضر ہوا ہوں جسے شیخ عبداللہ بن صالح العبیلان نے تعلیف کی ہے اور اس پر تقریز لکھی ہے اللہ ما صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ نے انشاءاللہ اس کتاب پر یہ درس ہوگا اور سلسلہ وار ہوگا اس کتاب کے اندر ہمیں مناجِ صلح کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھنے کو ملے گا لیکن کب لسکے کی میں اس کتاب کے اندر آؤں اور اسے آپ کے سامنے پیس کروں مناصف سمجھتا ہوں کہ مناجِ صلح اور فہمِ صلح پر تمہید کے طور پر کچھ باتیں عرض کر دی جائیں تنانچہ معلوم ہونا چاہیے کہ صلح لغت میں کہتے ہیں اس چیز کو جو گزر گیا ہو عربی میں صلح صلح و صلح گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا فَاتَّقِ اللَّهَ وَاسْبِرِ فَإِنِّي نِعْمُ الصَّلَفُ عَنَا لَكْ کہ اللہ سے ڈرنا سبر کرنا میں تمہارے لئے کیا ہی اچھا صلح ہوں یعنی میں تم سے پہلے جانے والا ہوں میرے بعد تم جلد ہی آ کر مجھ سے مل جاؤ گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو صلح بتایا یعنی پہلے گزر جانے والا جو لوگ پہلے گزر گئے ہیں وہ بعد والوں کی لئے صلح ہیں لیکن شریعت میں اور جو استلاحی تعریف ہے وَالْمَا يَقِيدَةَ کے نزدیک جب مطلق طور پر صلح کا لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد صحابہ تابعین اور عیمہ دین کے خیر القرون کا وہ پہلا دور مراد ہے دین میں جن کی امامت اور فضیل السب کی یہاں مسلم ہے جو سنت کی اتباہ کرتے تھے ویداز سے اشتناب کرتے تھے خود بھی اشتناب کرتے تھے اور دوسروں کو بھی ان سے آگاہ رکھتے تھے اس دور کے لوگوں کو یعنی خیر القرون کے لوگوں کو صلف سوالے کہتے ہیں ابن حجر بوتامی رحمہ اللہ نے صلف کے بارے میں فرمایا ہے کہ مذہب صلف سے مراد وہ منحج اور طریقہ ہے جس پر صحابہ کرام تابعین اور طبع تابعین اور عیم کرام قاہم تھے اس میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں جو کسی بیدات میں ملوث تھے یا خواری جیسی کسی صفت سے معروف اور مشہور تھے معلوم ہوا کی صلف سوالہین سے مراد حقیقت میں صحابہ کرام ہیں اور قیامت تک انہی کے نقش قدم پر چلنے والے لوگ بھی بعد والوں کے لئے صلف ہیں خیر القرون کا اجمالی تعارف کرنا ضروری ہے تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ آخر وہ کون سا زمانہ ہے جسے جب ہم صلف کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے تو یہ خلافت راشدہ کے دور سے لے کر بلکہ آہد نبوی سے لے کر دو سو بائیس تک کا دور جو کی آخری طبع تابعی کا دور ہے یہ منظم طور پر سرک و بدات اور تقلید سے پاک تھا خلفہ راشدین کے دور سے لے کر بنی امیہ کا پورا دور اور اباسی دور کا اتدائی حصہ آپ دیکھیں گے اس دور میں مسلمانوں کی ایک متحدہ جماعت تھی اس وقت کسی طرح کی کوئی خرافات بدات تشوف تقلید اس طرح کا کوئی بھی جھمیلہ نہیں تھا بلکہ اس وقت صرف اور صرف کتاب و سنت اور صاف اور شفاف توعید تھا اگر کوئی مسلمانوں کے اس راستے سے ہٹ کر کے کوئی بھی دوسرا راستہ اکتیار کرتا یا بدات پیدا کرنے کی کوشش کرتا مسلمانوں کی اس راستے سے منعرف ہو کر کے کوئی نئی فکر لانے کی کوشش کرتا تو اسے فوراں گھیر لیا جاتا تھا اس پر فوراں نکیر کی جاتی تھی اور اس کی کوئی جماعت الگ سے نہیں بن پاتی تھی اور نہ ہی اسے حکومت کی سرپرستی حاصل ہوتی تھی اس وقت مسلمانوں کی جماعت متحد تھی اور ایک حاکم کے ساتھ سب لوگ متحد تھے اس لئے اس دور کو خیر القرون کہا جاتا ہے یہ سارے بدات خرافات اور تقلیب کے سارے جھمیلے یہ سب بعد کی پیداوار ہیں یعنی چوتی صدی ہجری کے پیداوار ہیں تو پہلی صدی ہجری دوسری صدی ہجری اور تیسری صدی ہجری کا اپدائی دور جو ہے اپدائی حصہ یہ خیر القرون کا زمانہ ہے جس کی خیریت اور فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتلائی ہے اس لئے جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا فہم ہمارے لئے حجت ہے وہی دور ہمارے سمجھ میں آتا ہے اور فوراں ہمارے ذہن میں اسی دور کا نام آتا ہے سنانچہ جب ہم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراں صحابہ اکرام تابعین اور طبع تابعین اس وقت جو محدثین اکرام اور فقہ اکرام تھے جنہوں نے دین کی خدمت کی دین کی تبلیغ کی قرآن اور سنت کو لوگوں تک پہنچایا اسے عام کیا خالص کتاب و سنت کی تعلیم کو سمجھ کر کے اسے پہنچایا یہ ہے سلف سوالحین کا دور اور وہی لوگ مراد ہیں اس کے بعد والے جنہوں نے مختلف راہیں اپنائی اور دین کے اندر وداعات پیدا کی وہ لوگ مراد نہیں ہیں مسلمانوں کی متحدہ جماعت جو طائفہ منصورہ سے جانی جاتی ہے صحابے کرام کے دور سے لے کر کے یہ قیامت تک قائم رہے گا یہ گروہ ہمیشہ باقی رہے گا جیسا کہ حدیث کے اندر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لَا تَزَالُ تَعِفَةٌ لَا يُوْمِ الْقِيَامَةُ قیامت تک ایک گروہ باقی رہے گا حق پر قائم رہے گا اسے لوگ ختم نہیں کر سکیں گے اسے لوگ رسوہ نہیں کر سکیں گے اور یہ حق پر قائم رہیں گے یہ صحابے کرام کی متحدہ جماعت ہے اور اسی فکر پر اسی منحج پر جو لوگ قائم ہیں وہ ہمیشہ باقی رہیں گے اور وہی مراد ہے اس طائفہ منصورہ سے بالخصوص جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو تیہتر فرقوں میں بٹنے کے لئے کہا اور ایک فرقے کو نکالا صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا اسے وہ لوگ مراد ہیں جس منحج اور طریقے پر آج میں قائم ہوں اور میرے صحابہ قائم ہے اسی پر جو لوگ قائم ہوں گے اسی کے مطابق جو لوگ اپنی زندگی کو گزاریں گے وہی لوگ مراد ہیں اس سے یعنی یہ وہ فرقہ ہے یہ وہ جماعت ہے جو قیامت کے دن نجات پانے والا ہوگا تو ہمارے منحج پر قائم ہوگا اور ہمارے صحابہ کے منحج پر قائم ہونے والا ہوگا سنانچہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو سب فرقہ امت کے اندر پیدا ہوا کون حق پر ہے کون باطل پر ہے اس کی پہچان اور انتیاز بہت آسان ہے سنانچہ جو بھی صحابہ کرام کے منحج پر نبی کے منحج پر اپنی زندگی گزاریں قائم رہیں تو آپ سمجھ لیں کہ وہ کامیاب ہونے والا انسان ہے اس کا شمار اس فرقے میں ہوگا جس کی خوشخبری اللہ اگر رسول نے دی ہے کہ وہ ناجی فرقہ ہے تو فرقہ کہنا فی نفس سے ہی کوئی برا نہیں ہے لیکن ایک ہے قابل مضمت اور دوسرا ہے قابل تعریف تو وہ لوگ جو صحابہ کے منحج پر چلیں نبی کے طریقے پر چلیں تو گویا ان کا تعلق اس گروہ اور اس فرقے سے ہے جو کامیاب ہونے والے ہیں قیامت کے دن اور جو لوگ اس طریقے سے ہٹ کر کے نئی راہیں اپنا لیں دوسری راہیں اپنا لیں وہ قابل مضمت فرقے ہیں اور انہی لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ یہ سب جہانمی ہیں چاہے وہ ہمیں سے ہمیز کے لئے ہوں یا وقتی طور کے لئے ہوں جس طرح سے ان کے اندر بدات اگر بدات مقفرہ پائے گی تو ہمیں سے ہمیز کے لئے ہوں گے جہانمی لیکن اگر بدات مقفرہ نہیں ہے تو وقتی طور پر ہوں گے وہ بہرحال وہی لوگ قابل مضمت ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابے کرام کے مناج کو چھوڑ کر کے دوسری راہ اپنائیں گے یہ جو قابل مضمت فرقے ہیں یہ امت کے اندر نئی جماعت بنانے والے نیا فرقہ بنانے والے گروہ بنانے والے یہ خود ہیں تنانچہ آپ دیکھیں گے ان کی کوئی نہ کوئی شخصیت ہوگی کوئی نہ کوئی بانی موسیس ہوگا انہی کوئی نہ کوئی تاریخ ہوگی اور ان کے کچھ نہ کچھ ایسے وصول ہوں گے جو مسلمہ اسلامی اصولوں اور اقیدوں سے مخالف ہوں گے اور ان سے بالکل جدہ گانا ہوں گے جیسے خوارج ہیں روافیز ہیں ان کا ایک بانی ہے ایک موسیس ہے اور پھر پوری جماعت اس کے پیچھے ہے ان کے اپنے کچھ اصول ہیں جنہوں نے مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر کے بنائے اور پھر مسلمانوں نے ان کی خلاف چڑھائی کی مسلمانوں نے ان کی مخالفت کی اور یہ بعد میں الگ ایک جماعت مانے گے تصور کیے گے ایسے ہی مرور زمانہ کے ساتھ بہت ساری جماعتیں پیدا ہوئے بہت سارے فرقے پیدا ہوئے بعد میں تو بہت سارے لوگوں نے گزرے ہوئے لوگوں کے نام پر جماعتیں بنائیں فرقے بنائیں مثال کے دورا آیا جو چاروں فرقے ہیں وہ گزرے ہوئے نیک لوگوں کے نام پر بنا لیے تو بیرک اس کی بھی تاریخ ہے اس کے بھی بانی اور موسیس گرچے نہیں ہے لیکن سخصیت پر بنائی گئی ہیں تو اس طرح سے سخصیت پر خواہ وہ جماعتیں بنائی جائیں یا خود آدمی بنائے اور اپنے فولور کو اکٹھا کرے اور ایسے اصول وہ اپنائے جو اسلام کے مسلمہ اصولوں سے متصادی ہو اس کے عقیدے الگ ہوں اس کے اصول الگ ہوں تو ایسی صورت میں یہ فرقے قابل مضمت ہیں گویا وہ نبی کے طریقے سے ہٹ گیا وہ صحابہ کے مناج سے ہٹ گیا ابھی دیکھے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا ہے ہمیں نبی کی حدیث ہے ہم ہمیں اللہ نے اقل دیا ہم اس کو خود سمجھیں گے اس طرح سے اپنے جو فاہم کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی بھٹک جاتے ہیں تو اگر ہم فاہم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں قرآن اور حدیث کو اپنے طریقے سے سمجھنے لگیں اور اپنی اقل سے سمجھنے لگیں تو بھی جو ہے گمراہی کے راستے پر جانے کا گویا ہم ایک راہ بنا رہے ہیں اور ہم صحیح راستہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا جو راستہ ہے اس سے گویا ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لئے فہم صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے کہ صحابہ نے جس طریقے سے قرآن اور حدیث کو سمجھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے سمجھ کر کے اپنے صحابہ کو سمجھایا ہے اسی طریقے اور اسی فہم پہ ہمیں قائم رہنا ہے باقی رہنا ہے یہ ساری چیزیں اس کتاب کے اندر موجود ہیں وہ سارے اصول بتائے گئے ہیں کہ ہم اپنے زندگی کے اندر کس طرح سے ان اصولوں کو اپنائیں اور ان اصولوں پر چلیں ان ضوابط کو اختیار کریں تو کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں اور پھر دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب ہو سکتے ہیں محترم ناظرین کرام انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ کے اندر ہم یہ چیز واضح کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں فہم صلی اللہ کی ضرورت کیوں ہے نیز سلف سوالحین کی کیا فضیلت ہے جس کی بنیاد پر انہیں ہم اپنے دین کے لئے اپنے عقیدے کے لئے آئیڈیل اور رہنما مانتے ہیں ان ساری باتوں کو انشاءاللہ اگلی اپیسوڈ میں وضاحت کرنے کی کوشش کی جائے گی تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی